اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش اور آباد رکھیں آمین سمہ آمین ریسی بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سی ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لگے بیل ایک ان پر ضرور کلک کریے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست اور مزیدار سی سٹریٹ سٹائل کلفی جسی لئے یہاں پہ میں نے ایک لیٹر ملک لیا لیا ہے فول فیٹ ملک ایک میں نے بریڈ کا سلائس لی لے جسے کنارے کاٹ گئی اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا آپ چاہیں تو اسے کرمز بنا لیں آدھا کپ کھویا ہے میرے پاس آدھا کپ چینی دو ادھا الائچی اور بادام پستہ آپ حسبے ضرورت لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کھویا نہیں تو آپ اس میں آدھا لیٹر ملک زیادہ ڈال دیں تو پھر آپ کو کھوئے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بغیر بھی گلفی بہت مزے کی بنے گی سب سے پہلے ہم دودھ کو چولے پر رکھ دیتے ہیں گرم ہونے کے لیے ہلکی آنچ پر ہم اس کو رکھیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پہ دودھ گرم ہو چکے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بریڈ جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا اس کو ہم ڈال کے تو ہلکی آنچ پر پکائیں گے الائچی بھی میں نے ساتھ میں ڈال دی ہے آپ اگر چاہیں تو الائچی پاورڈر ڈال دیں ہلکی آنچ پر ہم اس کو پکائیں گے گھاڑا کریں گے بریڈ اس میں بالکل مکس ہو جائے گی ڈیزولو ہو جائے گی یہ دیکھیں کافی دیر ہو چکی کلفی کو پکاتے ہوئے مکسر کو دودھ کافی ہے تک ٹھیک ہو چکے اب ہم اس میں ڈال دیں گے شگر اور یہ شگر کے ساتھ تھوڑے سے بادام اور پستا کے جو پیسیز آگئے چھوٹے چھوٹے ان کو ہم مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے اور اس کو ہم مزید پکائیں گے اب اچھی طرح سے مکسر کو پکاتے ہیں تاکہ یہ گھاڑا ہو جائے بالکل بہت ہی زبردست اور مزید کی کلفی تیار ہوتی ہے بہت ہی کامت جاہاں میں سمپل سی ریسپی ہے لیکن بہت ہی مزید کی لیکن کافیت تک مکسر ہمارا تک ہو چکے اب ہم اس میں ڈال لیں گے کھویا اور اسے مکس کرتے ہیں کوئی کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے ہم گھاڑا کر لیں گے اور جو بھی دودھ سائیڈوں میں لگے آپ اسے جو ہے نا سپیچولا کے ساتھ اتار کے تو مکس کرتے جائیں ساتھ ساتھ اسے بہت مزید کا ٹیسٹ آتا کلفی میں یہ دیکھیں مکسر ہمارا تک ہو چکا ہے بابل آنے لگ جائیں گے جب تو پھر ہم اس کا چولہ بند کریں گے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں بادام اور پستے اور اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں جب مکسر ہمارا تھنڈا ہوگا تو اس نے پھر اور بھی ٹھیک ہو جانا ہے تو اس لئے اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح نا اور اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں بہت ہی سیمپل اور کیسی ریسپی ہے ضرور ٹرائی کریے گا اور یہ دیکھیں مکسر ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے یہاں پہ کتنا مزے کا لگ رہا دیکھنے سے اسے ہم فیل کر لیں گے مول کے اگر آپ کے پاس مول نہیں ہوں تو آپ ڈسپوزبل گلاس لے سکتے ہیں یہ ٹائٹ کنٹینر آپ لے سکتے ہیں اس میں بھی یہ فیل کر سکتے ہیں کچھ میں مول میں فیل کروں گی اور کچھ پھر میں ڈسپوزبل گلاس ہیں ان میں ڈال دوں گی پہلے ہم ان کو فیل کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بند کر کے تو اولیٹ میں اسے فریز کر دوں گی دیکھیں میں نے جو گلاس تھی میرے پاس ان میں بھی اور جو مولڈ تھی ان میں میں نے ڈال دیا ان کو ہم رکھ دیں گے فریزر میں اور جو میں نے گلاسیز میں ڈال لیا ان کے اوپر میں لگا رہی ہوں ہاں پہ فوائل پیپر اور میڈل میں اس کے تھوڑا سا اگر آپ اس میں آئس کسیم کی سٹک لگانا چاہتے ہیں تو میڈل میں سے آپ چوری میں سے کٹ کے تھوڑا سا تو اس کے اندر سٹک ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو ویسے ہی کٹ کے سر کروں گی اس لیے میں سٹک نہیں لگا رہی اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہاں پہ کلفی ہماری ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو فریز کر دیا تھا یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے کتنی زبردست لگ رہی ہے بہت ہی اچھی سیٹ ہوئی ہے اور بہت ہی مزے کی کلفی بنی ہے جو میں نے گلاس میں رکھی تھی وہ بھی سیٹ ہو چکی اچھی طرح سے اس کو بھی میں کاٹ لیتی ہوں اور اسے ڈی شاوٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست ہماری کلفی تیار ہوئی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ہی تیسٹی اور سمپل سی ریسیپی ہے آپ نے ریسیپی ضرور کرنی ہے سب کو بہت پسند آئے گی سمپل سی ریسیپی ہے بنائیے گا انجوائے کریے گا مجھے دماغ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ